دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے افغانستان ون ڈے کپ ٹورنامنٹ کے پہلے مقابلے کے بارے میں جو کھیلا جائے گا بی او ایس ورسیز ایم اکے کے بیچ میں اگر پچ کے بارے میں بات کریں تو مقابلہ کاندار کرکیر سٹیڈیم کے ویکیٹ پر کھیلا جائے گا اور یہاں کی جو پچ ہے دوستو اس پر گین باز ہے ان کو تھوڑا سا ایکسٹر سپورٹ ملتا ہے ایننگ کے سٹارٹ میں دوستو جو پیسس گین باز ہے ان کو اچھا سپورٹ ملتا ہے اور جیسے جیسے پیس تھوڑا سا پرانا ہو دے جاتا ہے ویسے ویسے جو سپن گین باز ہے وہ بھی دوستو گیم میں آ جاتے ہیں لیکن جو بلے باز دوستو پیس کے اوپر ٹائم سپینڈ کرے گا وہ دوستو میڈل سوروں کے بیچ میں اچھے رن بھی یہاں پہ بنا سکتا ہے باقی پیس کو لے کر دوستو اگر کوئی بھی پریس انفورمیشن مجھے ملے گی وہ آپ کو مل جائے گی ہماری ٹیلیگام چینل میں تو ٹیلیگام کو ضرور سے جوئن کر لینا ٹیلیگام جوئن کرنے کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائے گا اب ہم دوستو سب سے پہلے بات کریں گے بی او ایس کے بارے میں تو دوستو یہ جو بیٹنگ اوڈر اور پلینگ لے انہیں یہ میں نے ان کی پرفرم کے اکورڈنگ سیٹ کیے تو آپ کو اس میں کوئی بھی پوسیبل چینج نظر آ سکتا ہے تو بات کریں ان کی پرفرمس کی تو انساءاللہ جنت دوستو آپ کو اوپن کرتے ہیں نظر آ جائیں گے اور رول 38 میچ کی 38 سننگ میں 28 کیوریج ہے اور ریشنٹ میں پرفرم دیکھو گے 60, 13, 99 اور دوستو 16 رن بنا کر آئے ہیں کافی ایکسپینس بلے باز ہیں دوستو اس کی ٹیم میں کیپٹن وائز کیپٹنا بنا سکتے ہیں نومان سا ہے جاتر دوستو اوپن کرتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو نومان سا کے ریکورڈ لے کر میں پوری طرح سے شور نہیں ہوں نومان سا نام کا صرف ایک ریکورڈ مجھے افغانستانی کی ٹیم کے اندر ملا ہے جو کہ ایک ویکیٹ کیپر بلے بازی کے طور پر مینسن کیا ہوا ہے باقی دوستو اس نام سے کوئی بھی پلیئر آفیج گانستان کی ٹیم میں مجھے نظر نہیں آیا ہے اس نومان سا کے بارے میں بات کریں تو تیرہ سی پچاس سو اور دوستو انیس یہ ریسینڈ میں بنا کر آئے ہیں تو گرینڈ لگ میں دوستو جرور ٹرائی کرنا کیونکہ دوستو ویسے تو ہم سی اور نہیں ہے کہ سمول لگ میں ان کو رکھ سکیں باقی گرینڈ لگ میں آپ جرور ان کے ساتھ جا سکتے ہیں جو پرفرم کافی اچھا ہے پس لئے چار پاریوں میں سے تین پاریوں میں دو ہاپ سینچوری اور ایک سینچوری لگا کر آئے ہیں ریاض حسن جاتر اوپن یا پھر ون ڈاؤن بیٹنگ کرتے ہیں ریاض کا آورول دیکھو گے چومن میچ کی ایک ایک آننگ میں انچاس کیوریج ہے اور ریسینڈلی پرزیسن انسٹ چونتیس ایک سوچھے اور چھنٹر بیٹ کے ساتھ ہے بولنگ میں دیکھو گے کبھی دو کبھی سات کبھی دس اور بولنگ بھی کی ہے جس میچ میں دس اور کمپیٹ کے وہاں پر تین ویکیٹ نکالے ہیں اور بریک گین باز ہیں باقی زیادہ بولنگ انہوں نے نہیں کی ہوئی اور دوستو ریاض حسن کو کافی کم لوگ ٹرائی کرنے والے ہیں لیکن اگر کھیلیں دوستو تو آپ کو بتا دیتا ہوں ون ڈاؤن یا ٹو ڈاؤن کھیلیں گے اور پار ٹائم بولنگ بھی کر سکتے ہیں ریسینٹ پرفرم بھی اچھا ہے تو گرینڈ لنگ میں آپ کے لئے دیفینشل پک رہنے والی ہے چاہیں تو اس کی ٹیم میں کیپٹن وائز کیپٹن بھی بنا سکتے ہیں دی رسولی کا نام آتا ہے دوستو میڈر شورج کے اندر ہمیشہ کافی اچھا پرفرم کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹیم میں بھی دوستو یہ کھیل چکے ہیں کافی انوباو ان کے پاس ہے ٹو ڈاؤن یا ٹری ڈاؤن لگ بگ بیٹنگ آتی ہے اور ریسینٹلی ایک سو چھے انسلٹ سات اور باونن بنا کرائے ہیں تو دوستو رسولی ہے وہ آپ کے لئے گرینڈ لنگ میں بلکل بیٹس پک ہے کیپٹن وائز کیپٹن کی اور شمول لنگ میں بھی دوستو بلکل آپ ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں کافی انوباو ان کے پاس ہے اور ایک بار شیٹ ہو گئے تو ہمیشہ بڑی پاری کے لئے جانے جاتے ہیں منی رحمد ہے وگیٹ کیپر بلے باز ہے ٹری ڈاؤن پر بیٹنگ آتی ہے چونتیس سنتالیس جیرو اور انتیس ان کا ریسینٹ رہا ہے اور رول انتیس انگ میں انسلٹ کا ایورج ہے لگ بگ دوستو سولہ سے بیس پرشینڈ لوگ ان کو ٹرائی کر رہے ہیں لیکن گرینڈ لنگ میں منی رحمد بھی دوستو آپ کے لئے دیفینشل پک رہے گی کیونکہ اگر وگیٹ جلدی گرتے ہیں تو اس کنڈیسن میں کبھی بھی منی رحمد ہے وہ پاری کو روکر چاریس پنتالیس ان آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں جن کے بعد واراولا عشاق ہے نمبر پانچ یا چھے کے آس پاس بیٹنگ آتی ہے ریسینٹ لی پرشینڈ بیٹنگ میں اتنا خاص نہیں ہے بیٹنگ کے لئے بولنگ میں بھی دوستو پار ٹائم گیند باز یہ کرتے ہیں پچھلے چار پاریوں میں سے صرف دو میچ میں ان سے بولنگ کروائیے جس میں سے ایک میچ میں دو ویکیٹ تھے ایک میچ میں کوئی ویکیٹ نہیں ملا اور رول تیز کا بیٹنگ ایوریج ہے اور 68 آور میں دوستو چودہ ویکیٹ انہوں نے بولنگ میں نکالے ہیں تو ایک پار ٹائم گیند باز کی بھومی کا نبائیں گے بہت لوگ دوستو ان کو اپنے ٹیم میں ٹرائی کر رہے ہیں کچھ کیپٹن وائز کیپٹن میں بنا رہے ہیں لیکن دوستو آپ گرینڈ لیگ کے اندر ان کو ڈروپ کرنے کا رسک بھی اٹھا سکتے ہیں جاہید سرزاد ہے دوستو ریسینڈلی پرزرسن دیکھو گے تو 19 یہاں پر پاری نہیں ہے 22 ایک رہا ہے بولنگ میں دیکھا جائے تو 8 سے 10 سور لگ بگ بولنگ کریں گے لیکن دوستو آپ دیکھو گے پسلے کھیلے گئی چار پاریوں میں صرف ایک میچ میں ایک ویکیٹ ہے تو گرینڈ لیگ میں آپ ان کو بھی ڈروپ کرنے کا رسکو اٹھا سکتے ہیں یامین اہم جائی ایک اہم رول لڑک کرنے والے ہیں کافی امپورٹینٹ پک رہے گی اچھی کسی بولنگ کرتے ہیں میڈیم فاشٹ گیند باز ہیں پسلے چار میچ میں چار ویکیٹ نکال چکے ہیں اور لگ بگ یہ آپ کو دس آور بولنگ بھی کروا کر دینے والے ہیں عبدالباقی ہے لیک بریک بولنگ کرواتے ہیں دوستو لاشٹ کے چار میچ کے اندر دو میچ میں ایک ایک کر کے دو ویکیٹ ہے دو میچ میں ویکیٹ لیس ہیں اور اور ایک سو دو اور میں صرف بارہ ویکیٹ ہیں تو ایوریلز پک ہے دوستو کچھ ٹی میں آپ ٹرائی کر سکتے ہیں کچھ میں ڈروپ کر سکتے ہیں احمد جیا کافی امپورٹینٹ پک بن سکتی ہے کیونکہ دوستو ان کا مجھے ایک ہی میچ کا ریکورڈ ملا ہے جس میں انہوں نے سات آور ڈالے تھے اٹھائیس انخص کر کے دوستو انہوں نے تین ویکیٹ نکالے تھے تو بلکل ایک امپورٹینٹ پک رہے گی محمد ابراہیم جو وردست گیندباز ہیں میڈیم پیس کے ساتھ آپ کو نظر آنے والے ہیں اور الگ بک دس ور کمپیٹ بولنگ بھی کروا کر دیں گے ایک کعانمی ور بولنگ کرتے ہوئے تیرہ ویکیٹ ان کے نام ہیں تو دوستو جرور اپنیٹیو میں ٹرائی کر سکتے ہیں اور بینج کی جو پلیئرز ہیں دوستو آپ ان کا چاہیے تو سکرین ٹرول لے لیجئے ادروائز ان میں سے جو بھی کوئی کھیلے گا اس کی اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے گی ہمارے ٹیلیگام چینل میں اور ٹیلیگام جوئن کرنے کے لیے دوستو دو امپورٹینٹ لنک ہے وہ آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائیں گے اب ہم ایم ایک اے کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہا ہے تو بھائی کی میند اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک جرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کریں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل آئیکن جرور دبھالیں اے میک اے کی ٹیم کے اور سے دوستو مسود گربج اور یہاں سے ناوید عبید آپ کو اپن گاتے نظر آ جائیں گے مسود گربج ویکیٹ کی پر بلے باز ہے پینتالیس میچز کی بیالیس ننگ میں گیارہ سو اٹھارہ رن ہے تیس کیوریج ہے ری سینٹ دیکھو گے نو اٹھائیس اٹھارہ اور چانوے رن ہی بنا کر رہے ہیں پسلی چار پاریوں میں سے ایک اچھی پاری کے لیے چانوے ناباد باقی تین پاریوں میں پھلوپ ہیں اور لگ بگ دوستو ان کو 75 سے 80% لوگ ٹرائی کر رہے ہیں تو گرینڈ لیگ میں دوستو آپ ان کو ڈروپ کرنے کا رسک بلکل اٹھا سکتے ہیں ناوید عبید ہے اوپن کرتے ہیں لیکن پرفارم دوستو کچھ خاص نیت ہے میکس کی پانچ انگ میں صرف سولہ رن ہے تین کیوریج ہے اور ریسینٹلی دیکھو گے تیس پندرہ جیرو اور ایک کر کے آئے ہیں تو اچھی پک نہیں رہے گی بلکل آپ ڈروپ کر سکتے ہیں رحمت سا بلکل امپورٹینٹ پک ہے دوستو کیپٹن وائز کیپٹن بھی بنا سکتے ہیں ٹیم کو یہاں پر لیڈ کریں گے ون ڈاؤن بیٹنگ کریں گے ریسینٹلی اٹھتر پینتالیس 68 اور 29 بنا کر رہے ہیں اب پچھلے کچھ میچز سے دوستو یہ زیادہ بولنگ وغیرہ نہیں کر رہے ہیں ادروائز کبھی کبھار نیڈ ہوتی ہے تو یہ دو چار پانچ اور بولنگ بھی کروا لیتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے سٹار پرفارمر بلے باز ہیں تو بلکل بیٹس پک ہے کیپٹن وائز کیپٹن بھی رحمت سا کو آپ بنا سکتے ہیں ان کے بعد رحمت اللہ زادران ہے یہ بھی ون ڈاؤن یا پھر ٹو ڈاؤن آپ کو کھیلتے نظر آئیں گے ان کو بھی دوستو کافی کم لوگ ٹرائی کریں گے دیکن ایمپورٹنٹ پک ہے 9,144,144,244 یعنی پسلی چار پاریوں میں دو بڑی سینچوری لگا کر آئے ہیں اور اور رول 32 کا ایوریج ہے ابھی کبھار بولنگ بھی کروا لیتے ہیں بولنگ سے امید نہیں رہے گی بیٹنگ میں بڑے رن لگا سکتے ہیں جو بھی دوستو میڈر اوڈر کے بلے باز ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی زیادہ امیدیں رہنے والی ہے اس پیچ کو دیکھتے ہوئے ہیں ان کے بعد گامہ ہی زیادران ہے ان کو بھی بہت سارے لوگ ٹرائی کر رہے ہیں اور ریپک ایمپورٹنٹ بھی بن سکتی ہے اور رول 36 کا ایوریج ہے ریسینٹلی ایک تینالیس سترہ اور پندرہ ناباد بنا کر رہے ہیں یعنی پسلی چار پاریوں میں سے دو پاریوں میں ناباد پندرہ سترہ ایک میس میں تینالیس بنائے ہیں ان کے بعد ساہی دولہ کمل ہے بلکل بیسٹ پیک ہے دوستو کیپٹن وائز کیپٹن بھی لوگ ان کو بنا رہے ہیں کافی زیادہ 38,2,3 اور 36 یہ ان کا ریسینٹ ہے بیٹنگ کے لاؤں لیپٹرم اور تھوڈیکس گند باز ہیں اور بولنگ میں دیکھا جائے دوستو کبھی تین سے چار ور ڈالتے ہیں کبھی پانچ سچ ہے کئی بار دس ور کمپیٹ بھی ڈال لیتے ہیں پچھلی چار پاریوں میں دو ویکیڈ نکالے ہیں 31 کا بیٹنگ اور جائے ہیں بولنگ دوستو اتنی زیادہ اچھی نہیں رہتی ہے 117 اور میں صرف 11 ویکیڈ نکالے ہیں دیکن پھر بھی دوستو بلکل شیف پیک ہے پوری جنیا ان کے ساتھ جا رہی ہے کیپٹن وائز کیپٹن بنا رہی ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ شیف ہوکے جا سکتے ہیں ان کے بعد انساء اللہ انسان ہے کافی لیٹ بیٹنگ آتی ہے لگ بگ نمبر 67 کی آس پاس نمبر آئے گا بیٹنگ میں بیٹنگ میں دیکھا جائے دوستو دس میچ کی آٹھ اننگ میں 197 رن ہے پچھلی چار پاریوں میں سے دو پاریوں میں پاری ہے یہ ایک میں پچیس رن پر ناباد تھے ایک میچ میں ساتھ رن بنائے بولنگ میں دوستو چھ سے آٹھ ہور تک بولنگ کروا لیتے ہیں اور آورال چمالی سور بولنگ کرتے ہیں صرف چار ویکیٹ ان کے نام ہے ان کے بعد نمات اللہ زادران ہے ایک ایمپورٹنٹ پک رہے گی آورال چمالی سور بیٹنگ میں 37 ویکیٹ ہے اور ریسینٹلی پچھلے چار ویکیٹ کے اندر دوستو تین دو پانچ ایک سات ویکیٹ یہ دوستو نکال کر آئے ہیں اور بولنگ کے طور پر ایمپورٹنٹ پک ہے اب دوستو جیو اور رحمان ہے ایک اچھے گیند باز ہیں پس پن اور میں نو ویکیٹ ہے ہر ستیس وی بول پر ویکیٹ ہے اور پچھلے چار ویکیٹ ہے ان کے بعد دوستو جیو اور رحمان بہت کم لوگ ان کو ٹرائی کرتے نظر آئیں گے لیکن دوستو جبردست فورم میں چل رہے ہیں 63 اوور میں اووروڑ 18 ویکیٹ ہے اور ریسینٹلی آپ دیکھو گے پچھلے تین میسیج کے اندر دس ویکیٹ نکال کر آئے ہیں اگر شیکنی دنگ میں بولنگ کرے دوستو تو ڈیفینیٹلی اپنی تیم کا کیپٹن وائز کیپٹن بھی بنا سکتے ہیں بینج دوستو پلیئر سے بھرا پڑا ہے ان کا آپ چاہیں تو سکرین شوڑ لے لیجیے اووروائز جو بھی کوئی نیا پلیئر کھیلے گا دوستو پلیں گے لیں ان کے اکورڈنگ تو وہ اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلیگام میں مل جائے گی اور ٹیلیگام جوئن کرنے کے لیے دو لنک دوستو میں نے ویڈیو کے نیچے بھی منسن کیے ہیں اگر لنک بائی دوئی کام نہ کرے تو آپ سیدھا ٹیلیگام میں جا کے بھی ہمیں سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ٹیلیگام میں جا کر ٹائپ کرنا ہے و جی ایف ٹونٹی فور اور سرچ کر کے جڑ جانا ہے ٹیلیگام کے اندر ابھی دوستو بات کرتے ہیں ڈیمو ٹیم کے بارے میں تو ویڈ کیپنگ میں گروبز ہے ان کے بعد بیٹنگ میں رحمت سا ہے انسولوہ جنرد ڈی رسولی یہاں سے گامہی زادران ہے اولانڈ سیکشن میں سائید اولا کامل کو ٹرائی کیا ہے بولنگ ڈیپارٹمنٹ میں اہم زائی ہے جی اور اکبر جی اور رحمان شریفی ان کے بعد اہم امرائم اور اینزادران کو میں ٹرائی کر رہا ہوں کیپٹن دوستو میں نے بلکل سیپ بنے ہیں فلال کے لیے ایس کامل کو بہت دنیا ان کو ساتھ کیپٹن وائز کیپٹن میں جا رہی ہے وائز کیپٹن کی جانا تک بات کی جائے دوستو رحمت سا بلکل امپورٹنٹ اور بیسٹ پک آپ کے لیے بن سکتی ہے ڈی رسولی کے ساتھ آپ جا سکتی ہیں یہ دونوں پلے دوستو بلکل مرشد فکر رہنے والی ہیں میڈر آرڈر میں لگ بگ بیٹنگ کریں گے اور اچھے بلے باز ہیں ایک بار شیٹ ہو گئے تو سینسوری بھی لگا سکتے ہیں بولنگ ڈیپارٹمنٹ میں دیکھا جائے دوستو تو جی اور اکبر اگر شیکن ایننگ میں بولنگ کریں گے تو آپ ان کے ساتھ بلکل کیپٹن وائز کیپٹن میں جا سکتے ہیں باقی فرشننگ میں اگر بولنگ آتی ہے تو یہ آپ اہم جائے کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں یہاں سے زید رہ مانس شریفی کے ساتھ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں باقی ہماری جو ٹیم رہے گی دوستو وہ پوری در ایسے ٹوز کے اوپر ڈیپینڈ رہے گی اور ٹوز کے بعد جو بھی چینل ہوگا اپ ڈیٹ آپ کو تیلگام میں مل جائے گی تو تیلگام کو ضرور شیز زوئن کر لینا لنک ویڈیو کے نیچے مل جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور شکر کر لینا thank you friends all the best